پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نام میں اپنی ذات ہی اس کو عطا کر دیتا ہے کیونکہ نہ کھانا اللہ کا خلق ہے نا پینا اللہ کا خلق ہے اس لئے آپ بدنی عبادات کو دیکھ لیں جتنی بدنی عبادات ہیں اس بدنی عبادات میں کھانے پینے کا گزر نہیں ہے دیکھو نماز بدنی عبادت ہے یا کھانے پینے کا گزر نہیں ہے روزہ بدنی عبادت ہے یا کھانے پینے کا گزر نہیں ہے تو نہ کھا کے جب اللہ کو یاد کرتا ہے کیوں اسے اصل طاقت تو اللہ کے ذکر کی طاقت ہے اس کھانے پینے کی طاقت نہیں کھانا پینا بظاہر انسان کی ایک ضرورت ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق قوی ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کے ذکر سے زندہ رہتا ہے آپ بتائیے ملائکہ کونسا کھانا کھاتے ہیں ملائکہ کیوں زندہ ہے وہ اللہ کے ذکر سے زندہ ہے اللہ کی یاد سے زندہ ہے اولیاء کاملین آدھی چپاتی کھاتے ہیں اس لئے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ اتنی مناسبت ہو گئی ہے اور خدا کی یاد میں اتنا ہی نہیں مہاک ہو گیا ہے اب مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اُت عظیم و شان نبی کی اتباع میں سنت سمجھ کے تو کھاتا ہوں ورنہ مجھے اب کھانے کی حاجت نہیں اللہ کے ذکر سے زندہ رہتا ہوں اس سے فرمایا کہ پندر دیانسی سرسوتی کو ایک کمرے میں بند کر دو اور دوسرے میں مجھے بند کر دو اور چھ مہینے کے بعد کھولو تو میں زندہ نکلوں گا وہ مر چکا ہوگا کیوں؟ ظہر ہے کہ اللہ کے ذکر اللہ کے ذکر کی دور اس کو حاصل نہیں ہے انسان اللہ کے ذکر ہی سے تو زندہ رہتا تو اللہ کی یاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں زہر ایک انسان کا تعلق جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہو جاتا تو خدا کی یاد اور دیہان اور ذکر کہتے ہیں اللہ کے دیہان کو زبان سے اگر نہیں بھی آپ اللہ اللہ کر رہے لیکن اللہ کے دیہان آپ کو ہے اسی کو تو ذکر کہتے ہیں بلکہ آپ زبان سے اللہ اللہ کر رہے اور دیہان کہیں اور ہے تو وہ تو ذکر نہ ہوا تو ذکر اللہ کے دیہان کو کہتے ہیں اس کو درجہ احسان کہا جاتا ہے اور یہ درجہ احسان آپ کو روزے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا درجہ احسان حاصل ہوتا ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر بھی انسان کھانے پینے اور خواہشات کی طرح ہاتھ بڑھاتا اور یہ سوچتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیونکہ درجہ احسان کی حقیقت یہی ہے انتا عبداللہ کان نکترہ ہو کہ تو اپنے اللہ کی اس طرح عبادت کر وہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ مقام مشہدہ ہے کہ تمہیں مقام مشہدہ حاصل ہو جائے تو دیکھ دیکھ کے اللہ کی عبادت کر فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاهُ اگر یہ مقام مشہدہ تجھے حاصل نہیں ہو سکتا تو نہیں اس کو دیکھ سکتا تو فَإِنَّا وْجَرَاقِ یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ مقام مراقبہ ہے مراقبے کا مقام انسان اپنے اوپر تاریل رکھتا ہے اور عام مومین کو مقام مراقبہ حاصل ہو جاتا ہے مقام مشہدہ اللہ کی خاص مقولانِ الٰہی کو حاصل ہوتا ہے لیکن ہمیں تمہیں مقام مراقبہ حاصل ہو جاتا ہے ہمارے وقت اس مراقبے میں ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بولوں گا روزے کی حالت میں اللہ سن رہا ہے بدنجدی کروں گا تو اللہ میری آنکھوں پر پیرا کیے بیٹھا ہے تو اللہ کا دھیان اس روزے کی حالت میں اتنا قائم ہو جاتا ہے اور یہی اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد سے جب اتنا بندہ وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ اپنے یاد کی وجہ سے اس کی بھوک کو مٹا کر اس بھوک کی جگہ پر اپنا نور عطا فرما دیتے